ہیلو فرنڈز دیکھیں آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا گلاب کے پودھے کے لیے ایک ایسا میریکل فرٹلائزر جسے دینے کے بعد آپ کے گلاب کے پودھے کے اوپر جو فول ہیں وہ بھی بڑے بڑے آئیں گے اور ان کی جو کونٹیٹی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی آج جو ہے اکتوبر کی دیکھیں بارہ تاریخ ہے اور لگ بک سوی جگہ پر جو تھنڈ کا موسم ہے اس کی شروعات ہو چکی ہے اور اس سمیں بہترین ٹائم رہتا ہے ہمارے گلاب کے اوپر بڑے بڑے سائز کے فولوں کے کھلنے کا تو ہمیں اپنے گلاب کو اب تیار کرنا ہے کیسے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے وہ ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کیسے اس کی کٹنگ کرنی ہے آپ کے جتنے بھی گلاب کے پودھے ہیں دیکھئے پہلے سب سے پہلے آپ نے اس کی جو ہے وہ ہارڈ پروننگ کر رہی نہیں ہے اور جتنی بھی آپ کی جو سوفٹ برانچیز ہیں جو چھوٹی برانچیز ہیں پتلی برانچیز ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ ریمو کر دینا ہے بلکل ہی اور جب دوستو آپ اپنی گلاب کی جو پرانی برانچیز ہیں وہ ریمو کر دیں گے غلڈ برانچیز کو جو کٹ کر دیں گے تو جو روز کا پلانٹ ہے وہ نیو شورس نکالے گا اور وہ بلکل ہیلذی نکالے گا جتنی بھی اس کے اوپر کوئی بیماری تھی ہے کوئی بھی فنگلس تھا وہ سبی کا سبی اس سے ختم ہو جائے گا یہاں پر میں ایک بات بتان جاؤں گا دوستو آپ کو کہ گلاب کے پودے کو جو مٹی چاہیے وہ بلکل ہی پورس چاہیے آپ کے گملے کی مٹی بلکل سوفٹ ہونی چاہیے جس کے اندر پانی بلکل بھی کھڑا نہ ہو اور دوسری بات یہاں پر گلاب کو کھلنے کے لیے اور چلنے کے لیے بہت زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا اس کو لیمٹڈ پانی چاہیے ہوتا ہے سوائل کے اندر بس مویسچر چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے آپ جب بھی گلاب کے پودے کو پانی دیجئے تو اس میں آپ دھیان رکھیں کہ آپ کی جو گملے کی اوپر کی جو مٹی ہے وہ بلکل ڈرائی ہونی چاہیے تب بھی آپ گلاب کے پودے کو پانی دیجئے تو جب آپ کا پودہ نیو شورس نکالتا ہے تو اس سے نئی انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے ساتھ کے ساتھ اپنے گروتھ بڑھانے کے لیے اور فولوں کو کھلنے کے لیے تو کیونکہ اب جیسے ہی ہم اس کی نیو برانچز نکلیں گے تو ساتھ کے ساتھ ہی ہے دیکھئے اس طرح سے جو ہے اس کے اوپر ریڈ لیوز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی جتنے بھی آپ کے پرانے گلاب کے فول ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہی ہے اس کے اوپر برٹس بھی بننا شروع ہو جائیں گی تو اب ہم اس کے لیے جو خاد ہے وہ پرپیر کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں گلاب کے لیے خاد تیار کرنا جا رہا ہوں خاد کے لیے جو میں نے یہاں پر لیا ہے یہ لگ بگ دو سو گرام جو ہے وہ کاؤڈن کمپوسٹ ہے آپ چاہیں تو ورمی کمپوسٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن گلاب کے لیے جو گوبر کی خاد ہے وہ بہت بڑی اور اچھی خاد رہتی ہے یہ جو میں فٹلائزر تیار کرنا جا رہا ہوں دوستو یہ پانس سے ساتھ گملوں کے لیے ہم تیار کریں گے اس کے بعد دیکھیں دوستو پہلی چیز اس کے اندر میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دیکھیں یہ بان میل اور نیم کھلی کا مکسچر بان میل کے اندر آپ دکھتر کیا ہوتا ہے اگر آپ بان میل کو سٹور کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہیں وہ نظر آئیں گے تو ان کو د گور کرنے کے لیے اس کے اندر میں نیم کھلی جو ہے وہ آئیڈ کر دیتا ہوں اس لیے یہ میرے پاس مکسچر بنا پڑا رہا ہے اس کو میں دو مٹھی جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دوں گا لگ بگ آپ چار بڑے چھوٹے جو ہے وہ بان میل اور نیم کھلی کا جو مکسچر ہے دو دو چھوٹے دونوں چیزیں جو ہے وہ آئیڈ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں دو مٹھی آئیڈ کر رہا ہوں آئیڈیا کے ساتھ اس سے ہمارے پودے کو بہت اچھی گروتھ ملے گی اور جو روٹ سسٹم ہے وہ بھی سٹرونگ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں دوستو ہمارے گلاب کے پودے کو کھلنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایسیڈک سوائل چاہیے ہوتی ہے جس کے لیے یہاں پر میں پریوک کر رہا ہوں چائے کی پتی کا یہ یوز چائے کی پتی ہے اس کو دھو کر اچھی طرح سے اور سکھا لیا گیا ہے یہاں پر لگ بگ دو چمچ سے تین چمچ یہ چائے کی پتی ہے جو میں اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں یہ ہماری سوائل کو ایسیڈک بنا دے گی اور پورس بھی بنائے گی اس سے جو ڈرینیج ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور فول جو ہمارے ہیں وہ بڑے بڑے کھلیں گے اس کے بعد اس کے اندر جو میں ایڈ کرنا جا رہا ہوں یہ ہے دیکھیں سرسوں کی کھلی جس کو کی مستڑ کے ایک پاورڈر بھی بولتے ہیں اس کو میں نے گرائنڈر کے اندر پیس لیا ہے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے تاکہ یہ ہمارے مکسچر کے اندر سبھی جگہ پر اچھے سے مکس ہو جائے اور ایکول کونٹی میں سبھی پلانٹس ہو جائے یہ ہمارے پودے کو جو ہے وہ مایکرو نیوٹرن سے بھر دے گی اور بہت اچھی ایک سوائل کو پورس بنا دے گی اور فٹیلیٹی کو انکریز کر دے گی تو اس کا بہت اچھا رول ہے گلاب کو کھلنے کے لیے بڑے بڑے فولوں کے لیے تو یہ ہم پانچ گملوں کے حساب سے لگ بگ دو سے تین چمچ جو اس کے اندر ہے وہ ایڈ کر دیں گے دوستو یہ تقریبا سبھی کے سبھی جو ہیں وہ آلموسٹ سارے کے سارے جو ہیں یہ اورگینک فٹلائزر ہیں تھوڑے بہت کام یا زیادہ ہونے سے ان کو کوئی پلانٹ کو اتنا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا اور اچھے سے گروتھ ملتی رہے گی پھر یہاں پر اس کے اب دیکھیں میں دوستو لے رہا ہوں جو یہ ہے میگنیشیم سلفٹ اس کو ایپسن سولٹ بھی بولتے ہیں اور اس کی میں ایک چمچ لے رہا ہوں یہ ہمارے پودوں کو گریمری دے گا اور پتیوں کو ہرا ہرا نکلنے بھی مدد کرے گا اور کلورو فل کو انکریز کر دے گا جس سے ہمارا پلانٹ جو ہے وہ فوٹو سنسزز کا پروسس بہت اچھے سے کرے گا تو اس کی ایک چمچ لگ بگ میں اپنے اس مکسچر کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا آپ چاہیں تو اس کو پانی میں گھول کر اس کا سپری بھی کر سکتے ہیں الگ سے لیکن میں اسی مکسچر میں اس کو ایڈ کر دوں گا اور لاسٹ میں دیکھیں جو میں ایڈ کر رہا ہوں یہ ہے ہیومک ایسڈ ہیومک ایسڈ ہیومک ایسڈ ہمارے گلاب کے پودے کو بہت اچھی سی گروت دے گا اور یہ بھی اس کی سوال کو ایسڈک بھی رکھتا ہے اور پھولوں کو بڑا کھلنے بھی مدد کرتا ہے تو یہ بہت اچھا ایک نیوٹرینٹ ہے پلانٹ کے لیے اس کے میں کچھ ایک دانے جو ہے اس کے اندر آپ چاہیں تو اس کو پیس کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ کرش کر لیجئے اس کے بعد ایڈ کر دیجئے تو یہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں تو ایک مکسچر کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہیومک ایسڈ کا دوستو ایک بہت اچھا جو رول رہتا ہے وہ جو ہمارے پلانٹ کو جتنے بھی نیوٹرینٹ جو سوال سے لینے ہوتے ہیں وہ ان کو انٹیک میں مدد کرتا ہے تو اس مکسچر کو ہم نے اچھی طرح سے دیکھئے مکس کر لیا ہے اور اس کو اب کتنا دینا ہے یہ جان لیتے ہیں اور کتنے دن کے بعد دینا ہے تو یہ دیکھئے دوستو جتنے بھی ہمارے گلاب کے جو پودے ہیں ان کے اندر میں یہ لگ بگ ایک مٹھی بھر کے ہر پندرہ دن میں ایک بار جب تک کی ہمارا سیزن ہے گروئنگ سیزن ہے پلانٹ کا تو اس کے اندر ڈال دوں گا تو اس سے ہمارے جو پلانٹ کی گروت ہے وہ بہت اچھی ہوگی اور ان پر جو فولوں کا سائز ہے وہ بڑا بڑا آئے گا تو آپ بھی اسی طرح سے ایک سے ڈیڑھوں اٹھی یا کہہ لوں کوئی چار سے پانچ چمچ بڑے چمچ جو آپ بھر کے اس کو آپ اپنے گلاب کے پودوں کو دیجئے اس سے آپ کو خودی اپنے گلاب کے پودوں میں فرق نظر آئے گا اور ان کی گروت جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور پتے جو ہیں وہ بلکل گرین رہیں گے اور ہیلدھی رہیں گے تو ہوپ دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نہیں ویڈیو کے ساتھ اور یہ دیکھیں میرے ایک ہائی بسکس کا جو فلاہر ہے وہ بہت سندر وہ بہت بڑا سا کھلا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا یہ کیسا لگا آپ کو ہیپی گارڈنگ ٹیک کیئر بائی بائی